ہم بات کریں گے تریکیو فائٹ کو سب سے پہلے نام دیا گیا تھا سینٹ نے نائنٹین ترٹی فائٹ جو ہے یہ کمبینیشن ہے ٹو ورڈز کا ٹریکیو میزہ ٹریکائیڈزہ ٹریکائیڈ کیا ہے یہ وٹر کنڈکٹنگ سیل ہے زائلم کے اس کے فائو سب ڈیویڈن ہے اگرہ اس میں اور جم لے دپرم آتے ہیں اب یہ جو سب ڈیویڈن ہے اس کو تیریڈفائٹ keerاتے ہیں اور لور واسکولر پلانٹ اور واسکولر کرپٹو گیمز اور سپور پروڈیسنگ پلانٹ اب کرپٹو گیمز کا کیا مطلب ہے کرپٹو گیمز کا مطلب نان سیڈیڈ نان فلاورنگ پلانٹ اس کارڈ کرپٹو گیمز یعنی کہ اس سب ڈیویزن کے جتنے بھی پلانٹ ہوں گے وہ سیڈ کو پروڈیوس نہیں کریں گے نہ فلاور کو پروڈیوس کریں گے وہ سپورس کو پروڈیوس کریں گے اس سے ہم اس کو کہتے ہیں کرپٹو گیمزوں اور سپور پروڈیوسنگ پلانٹوں اور سپرمابسیلہ یا سیڈ پلانٹوں اس کو اس میں اسپرم اور جینوس پرم آتے ہیں اس کو سپر متفائٹ کہتے ہیں اور ہائر واسکولر پلانٹًا اور فنیرغیمزوں اور سیڈ پروڈیوسنگ پلانٹ اب فنیرغیمز کیا ہے سیڈیڈ فلاورنگ پلانٹ اس کاڑھ فنیرغیمز یعنی وہ پلانٹ جو سیڈ بھی پروڈیوس کرتے ہیں جیسا کہ انجوس پرام اور جنو سپنم یہ دونوں فلاور بھی پروڈیوز کرتے ہیں اور سیڈ بھی پروڈیوز کرتے ہیں اس بھی اس کو فینیرو گیمز کہتے ہیں اور سیڈ پروڈیوزنگ پلانٹ اب وہ تیریڈو فائٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چلوں اس کو ریپٹائل آف کینگڈم پلانٹ ہی کہتے ہیں کیونکہ ریپٹائل جو ہے یہ فرسٹ تیریشل اینیمل ہے اور تیریڈو فائٹ جو ہے یہ فرسٹ ٹرو لینڈ پلانٹ ہے جو برایاو فائٹ سے ایوارڈ ہوئے ہیں یعنی کہ ای چیریڈو فائٹ اور دہا九چو لنک بٹوینہ بروہ فائٹ اور سپرومیٹ فائٹ تھا اب میں نے برایاو فائٹ میں کہا تھا کہ وہاں پر گیمےٹوفائٹس ٹیج ڈامیننٹ تھا یعنی بری فائٹ میں گیمیٹوفائٹس ٹیج ڈامیننٹ تھا اور سپرومیٹس ٹیج تھا یہاں پر کامپلیٹی اپریسٹ ہوگا یہاں پر sporophyte سٹیج dominant ہوگا اور gmitophyte سٹیج recessive ہوگا تو dear friend یہ تھی characteristic of techyophyte سان تو انشاءاللہ next ویڈیو میں سائل آپ سیڈا سب ڈیویزن سائل آپ سیڈا کو پڑھیں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں تینک یوں